لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کچین کی حالت اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب سیٹ فٹز اٹیک ہوں گے انشاءاللہ تو جی ناشتہ کر لیا تھا بچوں نے لیکن پھر بچوں کو پھر سے بھوک لگ گی تھی بارہ بجے تو پھر میں نے نورلز بنا دی اور گیس نہیں تھی اس وجہ سے نورلز سرینڈر پر بنائی سب کو ڈیفرنٹ قسم کی نورلز پرسند ہے کسی کو بلیزنگ کسی کو چکن نورل تو پھر وہ بنا کے انہیں دیں اور پھر میں آگئی آج کیا پکائیں کی طرف کیونکہ بچوں کو تو کیا پکائیں سے سوچ صحیح بھی پہلے بھوک لگ جاتی ہے تو جی آج بنانے کا ارادہ ہے علو کا بھرتہ انہیں میں چھیل کے پھر وائل کرتی ہوں کیونکہ بھائل ہوئے علووں کو چھیلنا بہت ڈیل لگتی ہے انہیں تھڈا کرو پھر چھیلو اس لئے میں آلو کو پیل کرنے کے بعد پھر بھائل کرتی ہوں اور پھر میش کر کے بھورتا بن جاتا ہے ان کا زبردستہ ابھی بتاؤں گے آپ کو کیسے بنایا یہ جی آلو پیل ہو چکے ہیں اور میں نے بھائل کرنے ہی رکھتی ہیں اب میں ڈھکا ڈھک دوں گی اور یہیں اچھا سا بھائل کر لوں گی یہ دیکھتے بھی مسارہ بھون گے اور ملچیں میں نے سابوت سابوت اسیے رکھتی ہیں کیونکہ میں اور میرے حضرم تو توڑ گے کھا لیں گے لیکن بچے ملچیں کھانا بسل نہیں کریں گے اسیے میں نے کھانا نہیں ہے سابوت ہی رکھا ہے تک کہ بچوں کو کھانے میں آسانی رہے وہ نہیں کھائیں گے اور یہ آلو اوبار کے میں نے انہیں میش کر دیئے ہیں ٹھیک ہے یہ جی سارے آلو اب اس میں ڈال دیئے ہیں اب مکس کر کے دموالی آنچ پہ رکھ کے پانچ سے دس منٹ اسے دم پہ چھوڑ لیں گے اور یہ بہجدار سا تیار لے گے کہ یہ آلو نہیں میش ہوا اسے ہم ایسی ہاتھ سے دبا دبا کے ٹوڑ لیں گے یہ ہو گیا اب نائی سے دموالی آنچ پہ پانچ سے دس منٹ رکھوں گی تاکہ اچھا سا سارے آلووں میں یہ مسالہ رچ بس جائے مزدار سا اس کا فلیور ہو جائے ٹھالی ملچیں دم پہ رکھنے سے پہلے بینٹ سا لگا بینٹ سا لگے بینڈیز لگاتی ہوں کیسے کٹ ہو گیا ایسے کٹ کرتے ہیں آپ کو میں نے بتایا ہے نا کہ چھوڑی سے نہیں کٹ کرتے امہ سے کھات نہ ساگھوڑ دی ہیں کتنی غلط بات ہے یہ جی دیور سے مانگائی تھے سموسے اور اتنی بھوٹ لگ رہی تھی نا کہ میں نے کوئی کھا بھی لیا آج موسم میں اتنا خوبصورت ہو رہا تھا نا کہ دلچارہ سموسے ہیں اچھا چلیں پیک کے پیکی ہیں مجھے پسند نہیں ہیں اور بچوں کو بھی پسند نہیں ہیں سموسوں میں ڈال کے کھائیں موسم چیک کریں آج دھوپی نہیں نکلے بھی ابھر ابھر وہاں تھنڈ ہوئی گی ہے چلو ہے اب زیادہ سی تھنڈ رہے گی ہے بس پھر گرمی آلو بھرتے کے ساتھ بریانی بھی منگالی تھی بھائر سے جو کہ بہت مزیدار تھی اور مجھے نا لیک پیس پسند ہے اور زیادہ تر موسٹلی موسٹلی پیس ہی نکلتا ہے ویسے باقی میرے بچے تو ہڈی سے نکال دو نا میں چکن تو پھر وہ آرام سے کھا لیتے ہیں باقی جو میرے دیور دیورانی اور میرے ہزبن ہیں وہ چیس پیس زیادہ پسند کرتے ہیں کھانے میں تو جی یہ تھا آج کے چھوٹا سب لوگ امید ہے آپ سب کو کچھ اچھا لگا ہوگا سو پلیز کمنٹ لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ